سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹرویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ و بارکہ وسلم معززز علماء اکرام اور طلبہ عزیز دو باتیں تو میں اس پورے مرکزی پروگرام کے ذمہ داران سے ارز کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نظام پہلی مرتبہ اس طرح مرکزی امتحان کا کیا جا رہا ہے اس علاقے میں کرناٹکا میں تو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے استقل ہوتا ہے اور جگو پہ بھی ہوتا ہے لیکن دلی والوں کا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو آج تو جو ہونا تھا ہو گیا ٹھیک ہے جس طرح سے بھی ہو رہا ہے لیکن میرا ایسا سمجھنا ہے کہ اگر امتحان ہو رہا ہے تو امتحان کے طریقے سے ہونا چاہیے پروگرام کے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اس ادارے کو جس کو دینی تعلیمی بورٹ کہتے ہیں جس کے تحت یہ ہو رہا ہے میں اس بارے میں بلکل واضح نظریہ رکھتا ہوں کہ یہاں مقصود ادارہ نہیں ہے مقصود کام ہے اب وہ الگ الگ ناموں سے بھی کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے جہاں موقع وہ دینی تعلیمی بورٹ کرے جہاں موقع وہ کوئی اور بورٹ کرے کوئی اور ادارہ کرے اور ایک بات اور ذہن میں واضح رہنی چاہیے کام کرنے والے لوگوں کو ذمہ داروں کو کہ کام کرنے والے لوگوں کے بیچ میں ہرگز ہرگز مقابلہ نہیں موقع چاہیے بلکہ باہمی معاولت ہونی چاہیے میں اس بات کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دینی جتنے کام ہیں اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری جماعت کر رہے ہیں دینی کوئی کام صحیح نہج برد کر رہے ہیں یہ شرط ضروری ہے کہ نہج صحیح ہونی چاہیے تو انہوں نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے بوجھ کو کم کر دیا اگر ہمارا کام ہے یہ تو ہمارا بوجھ کم ہو رہا ہے اگر ہمارا بوجھ کم ہو رہا ہے تو ہم ان کا معاول ہو جانا چاہیے ان کے لیے خی立 خواہ ہونا چاہیے ان کے لیے دعا کو ہونا چاہیے اور معاولت کرنی چاہیے عملی معابلت کرنی چاہیے تو یہ ایک بات ہے تو دونوں باتیں ایک یہ کہ کام مقصود رہنا چاہیے ادارہ مقصود نہیں نہ حید نہ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسری کا سپوٹر ہونا چاہیے معابلت ہونا چاہیے ہمارا کوئی کونکلیشن نہیں ہے بلکہ ہمارے پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ایک علاقے میں ایک جگہ پہ جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے پانک شروع کر دیا تو ہمارا بوجھ کم ہو گیا اور اگر ان کے کام کو کمزوری آ رہی ہے تو ہمیں ان کو توجہ دلانی چاہیے اور ان سے ہم سے کہنا چاہیے آپ کے کام کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آپ کی یہ مدد کرنا چاہیے یہ کمزوری ہے اس قومیش طرح دور کرنا چاہیے پھر میں بچوں سے دو بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت نقی چوڑی بار بتانے کا کوئی موقع نہیں ہے ابھی امتحان شروع ہوگا تو پہلے تو مبارک بات دوں گا آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ اس مرکزی امتحان میں سنٹرل اگزام میں حصہ لے رہے تو آپ آپ سے شروعات ہو رہی ہے اس کام کے اللہ تعالیٰ اس کام کو لگتان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشکلات سے نبرد آزمان ہونے کا حوصلہ عطا فرمائے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں سے بچیوں سے خاصتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر لینا ایک چیز گرہ پا دیں جب نے گولا یہ عظم کر لیں جو بھی ہے ماں باپ کو بھی اس بارے میں بچے کے بیچ میں اور والدین کے بیچ میں اس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے اس طرح کا رشتہ اسٹیبلش کرنا چاہیے والدین کو کہ بچے کو اگر اس نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے بتا دیں میں تو کوشش کرتا ہوں بچوں کے ساتھ بچوں کے جو بچے ہیں میرے کر میں ہاں تم جو چاہے تو تمہاری مرضی ہے بچ پاؤ بیلی بتا دیں اسے یہ اتنے آپ رہنا چاہیے کہ یہ اس سے میں نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں کیونکہ یہ جھوٹ جو ہے بہت ساری بیماریاں لے گیا تھے دوسری بات یہ ہے کہ علم جو ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ جاننے کے لیے نہیں سیکھ رہے ہیں بلکہ ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں اگر آپ نے عمل کرنے کی نیت کر لی یہ سوچ لیا یہ مان لیا کہ جو ہم سیکھیں گے یہاں اس کو امپلیمنٹ کریں گے اس کو عمل کریں گے وہ کرنے کی کوشش کریں گے ضرور نہیں ہے کہ سارا کام کیا ہی جائے لیکن کوشش ضرور کری جائے کرنے کی تو آپ کو علم کا نور حاصل ہو جائے حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت علم کا نور کسے کہتے ہیں کیسے ہو حضرت نے فرمایا جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی طلب اگر دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھو تمہیں علم کا نور حاصل ہو تو آپ ابھی بچے ہیں کچھ دنوں میں بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ ہی کے ہاتھ میں ہماری قوم کا مستقبل آنے والا ہے ملت اسلامی اہین کا مستقبل بھی ہمارے انہی اگلی جندیشن اگلی کسل تو آپ ہی کے کندوں پر ساری ذمہ داری آنی ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے پکڑ لے رہا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بکری بیسی میں اس کام کا آدمی نہیں ہیں انہوں نے اسرار کیا تو چونکہ ہمارے ساتھ ہی معابنین معلومین یہ سب لوگ بے سرو سامانی میں محنت کر رہے ہیں بلا مبالغہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مکتب پر پڑھانا اور چلانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جان دینا جان لینا اس سے زیادہ آسان ہے وہ ایک ہی مردوہ میں ہو جاتا ہے اس میں رولانا جینا پڑھتا ہے برنا پڑھتا ہے کبھی بچوں کے سامنے کبھی بچوں کے والدین کے سامنے اچھے یہ ایک اور بات ہے اسادلہ کے لیے بچوں کے ساتھ شرطت کمان بڑی ضروری چیز ہے جتنا زیادہ شرطت کریں گے اتنا کمان بڑھتا ہے اب وہ بہت بڑا کام ہے خون جگر بینا بڑھتا ہے شرطت کرنے کے لیے کیونکہ وہ تو غصہ آتا ہے بچہ شرارت کر رہا ہے بچہ پرائے نہیں کر رہا ہے بچہ نے سمک جاتا ہے تو کیا ہوگا غصہ آئے لہا اسے غصہ کو پی جانا ہے خیر تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ اپنی بات ختم کرتے کرتے میں یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا گار سب سے مشکل کام ہے لیکن سب سے مہتم بشان کام بھی یہی ہے بہت سال پہلے مجھے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ جو آدمی اپنے علاقے میں کسی علاقے میں بدلاؤ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے کوئی آدمی کسی محلے میں محلے کے پندرہ گھروں میں آئیڈنٹیفائی کر لیے کہ یہ پندرہ گھریاں یا بیس گھر ایسے ہیں جن کو پڑ مجھے کام کرنا اور ملٹی ڈیمیشنل کام کرنا ہمہ جہت کام کرنا کسیر جہتی کام کرنا اس نے یہ تیہ کر لیا اور کام شروع کر دیا اور وہ پندرہ گھروں میں کی طبیعتوں میں بدلاؤ آنے شروع ہو گئے تو یہ سمجھ لو کہ وہ اس علاقے کا قطب لوگ بحث کرتے ہیں نا قطب کس کو کہتے ہیں قطب کون ہوتا ہے کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے جو کام کرتا ہے اللہ تعالی جسے کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں بس وہیں قطب ہوتا ہے اپنی نیت ٹھیک ہونی چاہیے دل صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے اور کام جہدے مستر ہونی چاہیے تو سب سے مشکل کام ہے لیکن سب سے محتم بششان سب سے بڑا کام اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا یہ صحیح معنوں میں اگر انبیاء کی وراثت کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے پہچانا جائے دیکھو یہ پانی پھٹ رہا ہے یہاں سے وہاں ہے وہاں سے اس میں سے ائر کنڈیشن کا وہ بیٹ کر رہا ہے اس کو یہ تو بند کر دو اس والے تو کیا کہہ رہا تھا میں اگر اگر واقعاً کوئی کوئی چیز انبیاء کی وراثت کے اہل بنانے والی ہو سکتی ہے اگر واقعاً کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ مقاتب ہو سکتی ہے مدرسو کو اگر بندہ بچہ ملے گا تو یہی سے ملے گا اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دین ایمان اگر بچے گا ہماری نسلوں کا تو وہ اسی ذریعہ سے مل بچے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ دھوڑ لیجئے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے ایک کام ہمارے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا ایک کام ہے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ایک جماعت کو اللہ نے کھڑا کر رکھا ہے وہ ہمارا کام کر رہی ہے ہمارا کام کر رہی ہے وہ بڑوں کے بیچ میں کرتے ہیں ان بڑوں کے طبیعتیں بدلتی ہیں تو ان کے بچوں کو بھی اثر آتا ہے لیکن سارے لوگوں تک تو نہیں پہنچے گئے پھر ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو آدمی چاہیے نا مکتب چاہیے جو والدیں دیندار ہو گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی جو نہیں ہو سکے ان کے بچوں کے لیے تو یہ کام وہ کام ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہر کام کا متبادل ہو سکتا ہے اس کام کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو صحیح طرح سے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان بچوں کو فون کر رہکھ بنائے محافظ بنائے یہ محافظ ہیں آپ کے دریئے والے مقصد کی انتظامیہ کمیٹی والے ہیں مساجد کے ذمہ داران ہیں میں یہ بھی کہا کرتا ہوں آپ سے بھی ارز کرتا ہوں مسجد کی ایک سب سے بڑی ضرورتی ہے کہ لوگ جمع ہو نماز پڑھیں لیکن ضرورت وہاں خط نہیں ہوتی مسجد سے تو دین لوگوں تک پہ بچنا اگر کوئی متولی ہے یا امام ہے اور وہ یہ سوچے کہ اس نے نماز پڑھ دیا نماز پڑھنے کا انتظام کر دیا پنکھا لگا دیا ارکنڈیشن لگا دیا آج کل مسجدوں میں ارکنڈیشن بھی لگ رہے اچھی بات ہے پنکھا لگا دیا بجلی کر دیا سمائے کر دی وزر خانہ بنا دیا وزر کی جیل کر دی تو کام ختم ہو گیا یقین انہیں وہ بڑا کام ہے وہ ہونا ہی ہے لیکن ختم نہیں ہوتا آگے بڑھنا فکر کرنی چھوٹے بچوں کی کرنی بڑے بچوں کی بھی کرنی جوان کی ابھی جوان بہت خراب حال میں بڑھنا مسائل تو بہت ہیں سارے مسائل پر گفتگو کریں تو چلا جائے گا کافی وقت ہو چکا ہے ان بچوں کو جلدی سے اتحان کر چھکی بھی ہونی آج سکھتے دن بچوں کتاب ایسے بھی چھکی دن ہے تو میں بچوں کو بچوں کے والدین کو بچوں کے معلمین کو معابنین کو اور مساجد کے ذمہ داروں کو مختب کی کمیکیوں کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ سب کو مبارک بات دیتا ہوں سب کا شکریہ دا جمعیت کا شکریہ دا کرے جمعیت اللہ نے بنائی اسی لی نہیں کرے جا تو بنہدار ہوں گے پکڑے جائیں علماء جمعیت دولہ جزا کرلہ شکریہ